تعلیم دشمنوں نے ایک بار پھر تعلیمی اداروں کو اپنا نشانہ بنایا گلگت بلتستان کے زلہ دیامیر اور چلاس میں بارہ تعلیمی اداروں کو آگ لگا دی دیامیر کے نواہی علاقہ ریل میں واقع آرمی پبلک سکول میں آگ لگائی جس کے باعث تعلیمی ادارہ متاثر ہوا دیامیر میں اور بھی کہیں مختلف علاقوں میں تعلیمی اداروں کو آگ لگائی گئی دیامیر کے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ جلائے گئے سکولوں میں دس لڑکیوں کے سکول تھے پولیس نے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے عمران کھان، سابق صدر عاصف علی زرداری اور دیگر کہیں سیاسی رہنماؤں نے شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی مضموم کاروائیاں قوم کی بیٹیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی عروج خالید 25 نیوز لہور